اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ امیزنگ قسم کا پائنچہ ڈیزائن بنانا سیکھیں گے تو یہ ڈیزائن آپ سلیفز کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں اور پینچے کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں تو دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ ڈیزائن بنایا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ میں آپ کو یہ سکھانے والی ہوں تو ویڈیو کو شروع سے رات تک آپ نے دیکھنا ہے بنا سکپ کیے اور ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے کیونکہ بہت مہنس سے بنائی گئی ہوتی ہے ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کریں اگر میرے چینل پر آنے والے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تو چینلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہیں تو سب سے پہلے پینچہ ڈیزائن بنانے کے لیے میں نے الاسٹے وغیرہ ڈال لیا ہے ڈراؤزر میں اور اس کی سائٹس کی سلائیاں اور آسان کی سلائیاں جو ہیں وہ میں آل ریڈی لگا چکی ہیں تو پینچہ ہر بنانے کے لیے چلتے ہیں پینچے کی طرف تو یہ دیکھیں یہاں پینچہ ہے میچے سے تو اس کپڑے کو ہم اچھے سے پریس کر لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم ڈیزائننگ کے لیے پیپر پیسٹنگ وغیرہ کی کٹنگ کریں گے تو پیپر پیسٹنگ جو ہے اس کی لیند اور ویتھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں لمبی پٹیاں میں نے اس کے لیے کٹنگ کی ہیں تو لمبائی اس کی ہم اپنے پینچے کی حساب سے رکھیں گے تو یہاں پہ پینچے کے حساب سے میں نے اس کو 21 انچ رکھا ہے تھوڑا سا ایکسٹرہ رکھا ہے جو بعد میں میں کٹنگ کر کے برابر کر لوں گی تو چھڑائی کمس کم آپ نے 3 انچ یا 3 انچ سے تھوڑا سا کم آپ نے رکھنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو اس طرح سے پیپر پیسٹنگ کو ڈبل فولڈ میں کر کے ہم لوگوں نے پہلے اس کو پین اپ کر لینا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو دونوں پینچوں کے لیے الگ الگ پیپر پیسٹنگ کٹنگ نہیں کرنی پڑے گی آپ دونوں کے لیے ایک ہی جگہ پہ پیپر پیسٹنگ کو کٹنگ کر پائیں گے اور سیم ہی طریقے سے ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو پین سے سکیور کر لینا ہے تاکہ پیسٹنگ ہلے نا اس کے بعد آپ نے میئرمنٹ کے بعد اس کی مارکنگ وغیرہ کر لے دی ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ 1 انچ تک اس کو ویکو بنانا چاہتے ہیں تو 1 انچ رکھ لینا ہے کچھ لوگ اس کو تھوڑا سا زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر 1 انچ ہی اس کا سپیس لے رہی ہوں یہ دیکھیں ڈبل فولڈ میں اس طرح سے پہلے سب سے پہلے ویکی مارکنگ میں کروں گی یہ دیکھیں ویکی مارکنگ کرنے کے بعد اس کو میں شیپ دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو شیپ دے لینا ہے اور اس کے بعد کاکھ لینا ہے کٹنگ کرけ اس کی شیپ بہت اچھی آجائے گی یہ دیکھیں پہلے ویکو کٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہلکا سا اس کے بعد اس کا راؤنٹ سا بنا کر آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اس کے بعد دیکھیں اس کو کٹنگ کو آپ نے نیٹ کر لیناں ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے جو بچہ تھی ہے پیپر پیسٹنگ اس کو بھی آپ سمفال کے رکھا کریں یہ بھی بعد میں کام آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نیچے والی ڈیزائننگ میری کٹ کے ہی ہوئی ہے پیپر پیسٹنگ کے اوپر تو اب اس کو میں ٹراؤزر کے اوپر پیسٹ کر لیں گی اب یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر ہے اس کو پہلے اچھے سے آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ اس کے جو ہے لائنیں وغیرہ ختم ہو جائیں اور ایکول پیپر پیسٹنگ اس کے اوپر پیسٹ ہو تو یہ ڈیزائننگ جو ہے سینٹر پوائنٹ کی اوپر وی کے نشان کو رکھ کے ہم اس طرح سے اس کو پیسٹ کر لیں گے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اسی طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فولو کرنا ہے یقین جانے اگر آپ اسی طرح سے اس کو فولو کریں گے تو آپ کا ڈیزائن سیم ہی بنے گا اب آپ نے ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اب ایکسٹرا کپڑے کی میں کٹنگ یہاں پر کر چکی ہوں میوں اس طرح سے آپ نے بھی اس کو کٹ کر لینا ہے پیپر پیسٹنگ سے اضافی کپڑا نہیں رکھنا آپ نے یہاں پر اوریب کپڑا ہے میرے پاس اوریب لینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ اس کو شیپ شکل دینا چاہتے ہیں یہ اسی سمت میں ٹرن ہو جاتا ہے تو آپ نے اوریب کپڑا دے لینا ہے اگر اتنا لمبائی میں کپڑا نہیں ہے تو آپ نے جوڑ ڈال کے بنا لینا ہے لیکن اوریب کٹنگ کرنا ہے اس کو اور اچھے سی اس کو پریس کرنا ہے کیونکہ پریس کرنے سے جو جوڑ والی لائنیں ہوتی ہیں وہ بھی بلکل نیٹ ہو جاتی ہیں اور بلکل بھی ایریٹیٹ نہیں کرتی ہیں سٹچنگ ہونے میں تو یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے اس کو تیرچھے کپڑوں کو جوڑ کے ایکول کر لینا ہے اور لمبی پٹیاں بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں ایک ہی بار میں نے لمبی پٹی کٹنگ کر کے الگ کر لیا ہے اور اچھے سے جوڑ والی سائٹ کو بھی پریس کر لینا ہے اور ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ کر لینا ہے جو نوک نوک سی بن جاتی ہے تو یہ دیکھیں پٹی کٹنگ ہونے کے بعد اب جو مہری کا ڈیزائن ہے اس کے ساتھ ساتھ رکھ کے ایک پاؤں کی سلائی دے کے تھوڑا سہی ہے یعنی کہ مائنر سا کپڑے کے اوپر آپ نے سلائی لگا کے کہ کپڑا نکلے بھی نہ اور اچھے سے اس کی باؤنڈنگ بھی ہو جائے تو آپ اس طرح سے اس کو سلائی لگاتے جائیں گے لیکن آپ اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ ایک پاؤں کا بھکیا ہی آپ نے دینا ہے کمیا زیادہ نہیں کرنا اب آپ اس کو اس طرح سے شیب دیں اور اچھے سے اس کو پریس کر لی لیکن اگر آپ پریس نہیں بھی کریں گے تو پریس کیے بغیر بھی کیونکہ یہ ارے پٹی ہے تو اسی طرح سے یہ اپنی جگہ پر فکس ہو جائے گی جیسے ہی آپ اس کو سلائی لگائیں گے تو یہ دیکھیں میں ڈریکٹ ہی اس کے اوپر سلائی لگا لوں گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے نہ تو سلائی کپڑے کے مگزی کے اوپر آئے اور بلکل اس کے ساتھ ساتھ لگانی ہے نہ ہی تھوڑا سپیس ہو اس طرح سے آپ نے شیب دیتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگا لینی ہے اب یہ دیکھیں ہر طرف میں سلائی لگا چکی ہوں دیکھیں کتنی نیتنے سے ابھی اس کو میں نے پریس نہیں کیا دوسرا والے کپڑے کو آپ نے اس طرح سے فولڈ کر کے اس کے اوپر ایک پاؤں کا بکیہ لگا لینا ہے اب بکیہ میرا لگ چکا ہوا ہے اب اسی بکیے کو فولو کرتے ہوئے میں اس کے اوپر مگزی والا کپڑا جو دوسرا ڈیزائننگ کے لیے میں نے یوز کرنا ہے وہ میں ڈیزائننگ کے لیے یوز کروں گی تو یہ دیکھیں یہ مگزی ہے اس کو میں اسی طرح سے اسی لائن کے بلکل ساتھ ساتھ رکھ کے سلائی لگانا شروع کر دوں گی تو دیکھیں آپ نے اسی طرح سے اٹیچ کرتے جانا ہے جہاں جہاں پہلے سلائی آئی ہے مگزی والی اسی کو فولو کرتے ہوئے یہ والی پٹی بھی آپ نے ساتھ ساتھ اٹیچ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ نے اٹیچ کرنی ہے جلدی کسی بات کی نہیں ہے اس طرح کی ڈیزائننگ کرتے ہوئے سپیڈ ذرا کم رکھا کریں تاکہ صفائی اور نفاست کے ساتھ چیز بن کے تیار ہو یہاں سے آپ نے ہرکا سکٹ لگانا ہے تاکہ وی جو ہے وہ اچھا بن جائے اور اس کو ٹرن کرنے میں بھی آسانی ہو جائے اسی طرح سے آپ نے ایک سلائی جو ہے وہ آپ نے اس کی لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس والی مگزی کو ضرور آئیرن کر لینا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ فکس ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ سلائی بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں لیکن میڈی رائی یہ ہی ہے کہ آپ اس کو اچھے سے پریس کر لیں یہ دیکھیں پریس آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کو ادھر کو ٹرن کر کے پھر اس کو ادھر کو فولڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے آپ نے اس ریزائن کو پریس کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر سلائی لگانی ہے سلائی ہم نے ایک ہی طرف لگانی ہے اس کی دوسری طرف اوپر والی سائیڈ پہ تو ہم اندر کی طرف سلائی لگا چکے ہیں تو ہم نے صرف ایک سائیڈ پہ سلائی لگاتے ہوئے اس کو اس طرح سے شیپ دے لینی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں تک ہمارے ڈیزائننگ کمپلیٹ ہو گئی ہوئی ہے اب جو باقی کی ڈیزائننگ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس لیے بینا سکپ کیے ویڈیو کو شروع سے لاس تک دیکھیں یہ دیکھیں یہ باکس میں نے لیا ہے 2x2 انچ کا ہے اس کو اس طرح سے پیسٹ کر لینا ہے پھر اسی کپڑے کو میں نے ڈبل کر لینا ہے ڈبل کرنے کے بعد اس طرح اس کو نیٹ کر لینا ہے اور اس طرح سے میں نے اس کو سلائی لگا لینا ہے اب دو سائیڈیں اس کی سلائی لگانی ہے تیسری والی سے اس کو ٹرن کر لینا ہے ٹرن کرنے کے بعد اچھے سے میں نے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ یہ اپنی اچھی والی شیپ دے تو اس کے بعد پریس کرنے کے بعد میں نے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے اچھے سے اس کو پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح رکھ کے پہلے دیکھ لیں پھر اس کے بعد سلائی لگائیں یہ دیکھیں سلائی بھی لگ چکی ہے اب یہ جو ہے نا یہاں ترپائی کر لینا ہے اولٹی والی سائٹ پہ اور یہ دیکھیں یہ کپڑا ہے اسی کپڑے کو یوز کرتے ہوئے میں بٹن بنا لوں گی تو اس طرح سے آپ نے بٹن کو فکس کرنا ہے اپنی جگہ پر نرگل کی دھاگے کی مدد سے اس طرح راؤنٹ کر لینا ہے اس کو فکس کرنے کے بعد آپ نے پکا کرنا ہے اور ایکسٹرہ کپڑے کی کٹنگ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں ایکسٹرہ کپڑا کٹنگ ہو جائے گا تو یہ پیارا سا بٹن میرا بن کے تیار ہو گیا ہے جو میں یہاں پر اٹیچ کرنے والی ہوں تو اس کو آپ نے بلیک لگ کے دھاگے کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اٹیچ کرنے کے بعد میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں آپ کو ضرور اس کا پسند آئے گا دیزائن آپ چاہیں تو پنگ کلر کے دھاگے کے ساتھ بھی اس کو کنڈراس میں بھی اٹیچ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اٹیچ ہونے کے بعد دروزر کی کتنی خوبصورت شیپ بنی ہے تو کتنا اچھا دیزائن بن کے تیار ہو گا ہے آپ بھی اس طرح سے اپنے دیزائننگ کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ